میرا سوال یہ ہے کہ اپنے لوگ جو ہیں یعنی جو مدد کرتے ہیں حلق کرتے ہیں تو ان کو بات جب ہاں فریشتوں کی مشابہ دیتے ہیں یعنی بہت اچھا آدمی ہیں فریشتہ ہے فریشتہ بول کے بولتے ہیں ایسا بولنا کیسا ہے ایسا فریشتوں کی مشابہ دینا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ اثر میں وہ اس کی نیک صفات کے اندر کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے بھلائی کا کام کر رہا ہے تو وہ فریشتوں والا کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے بعض محدثین کے بارے میں کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا تو ان کو مصحف کہا کرتے تھے کہ یہ گویا کے قرآن کی طرح ہیں تو وہ مقصد ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا تھا کہ یہ قرآن نعوذ باللہ بلکہ جو مقصد ہوتا تھا کہ جو حافظہ مضبوط ہے اس کی بنیاد پر یہ کہتے تھے تو صرف تشبیح اس میں دی جا رہی ہے کہ جس طرح فرشتے یہ بھرائی کے کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک وطلہ ان کو حکم دیتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں تو یہ بندہ بھرائی والے کام کرنے والا ہے اس لئے اس کو فرشتہ صفت کہا گیا گویا کہ یہ فرشتہ ہے یوں کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے کہ یہ مدد کرتا ہے کسی کی مسئبت میں پریشانی میں تو کہتا ہے یہ تو میرے لئے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہہ سکتے ہیں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفات میں شریک کیا جاتا ٹھیک ہے